ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم ماتھمیٹکلی میتھڈ کی ایکسیسائز 5.1 کا قویسچن نمبر 4 کا 6 پارٹ اور قویسچن نمبر 8 دیکھیں گے ان دونوں قویسچنز کے پیچھے کنسپٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے سرکولینٹ ڈیٹرمنینٹ اگر ہم ان دونوں قویسچنز میں سیمیلائٹیز دیکھیں تو یہ دائیگنل کی اگر دائیگنل والی چیزیں دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ AAA لکھا ہوئے پھر دیکھیں تو یہاں پہ BBB لکھا ہوئے یہاں پہ DDD لکھا ہوئے یہاں پہ CC اور یہ BC اور C یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے تو یہ اس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں B اور B یہاں پہ AAA اور مائنس C مائنس C یہ B ہے اور یہ C ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور چیزیں دیکھیں تو ABCD 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 اسی طرح یہ ہے ABC AB minus C A minus B اور minus C اب تیسری چیز یہاں پہ آتی ہے کہ اس question کا answer ہم نے factorized form میں لے کے آنا اب یہ question number 8 ہے تو اس کا answer بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ factors کی form میں لکھا ہوا ہے factors یہ اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو اس form میں لکھا جائیں تو یہ تین factors ہیں تو چلے آئیے ہم concept دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات جو basics ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں circulant determinants یعنی کہ ایسے determinant جس کے elements سائیکلک arrangement میں ہو یا سائیکلک آرڈر میں ہو مثال کے طور پر اگر ہم نے two by two کا سائیکلک determinant دیکھنا ہے circulant determinant دیکھنا ہے تو سائیکلک arrangement کے لیے ہم پہلے ایک circle ڈرہ کریں گے اور یہاں پہ دو elements لے لیے A اور B کو تو two by two کا matrix دیکھیں گے دو elements لیے تو پہلے ہم A سے start کریں گے اور B تک گے A سے start کیا P تک گے پھر ہم B سے start کریں گے A تک گے تو یہ two by two کا circulant determinant آ گیا اب ہم three by three کا دیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈرہ کیا یہاں پہ A یہاں پہ B یہاں پہ C اس میں ہم A سے start کیا B تک گے A سے start کیا B تک گے B سے پھر C تک گے اب ہم B سے start کریں گے پھر ہم C تک گے C سے A تک گے اب ہم C سے start کریں گے C سے A تک گے A سے B تک گے تو یہ three by three order کا circulant determinant اسی طرح four by four کا بناتے ہیں جب ہم four by four کا circulant determinant بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا question بن جائے گا B, C اور D جب اس کا circulant determinant ہم نے بنایا تو A سے start کیا A سے B تک گے B سے C C سے D پھر ہم B سے start کیا B سے C تک گے پھر D تک پھر A تک پھر ہم نے C سے start کیا D تک گے A تک گے اور B تک گے پھر ہم نے D سے start کیا اور A تک گے پھر B تک اور پھر C تک یہ four by four کا circulant determinant آ گیا اگر ہم تھوڑا سا گور کریں تو ہم اس row کو یعنی کہ row two کو row four سے replace کرنے تو یہ ہمارے پاس آئے گا replace کرنے کے لئے ساتھ minus sign باہر آ جائے گا اور یہ پہلی row ویسے ہی second والے کے جگہ ہم نے fourth والے لکھ دیں گے D A B C اور پھر آئے گا ہمارے پاس A D A B A D یہ آئے گا یہاں پہ C آنا ہے یہ C ہے ٹھیک ہے C سے start کیا اور یہاں پہ آ جائے گا B C D A replace کی تھی تو یہ والی چیز اگر آپ دیکھیں اس والی چیز کو تو یہ دوبارہ ہمارے پاس question number four بن گیا ہے یہ دیکھیں in factorized form یعنی کہ یہ ہمارے پاس question number four بن گیا ہے اگر ہم دونوں طرف minus one سے multiply کریں تو یہ plus one یہ plus ہو جائے گا اور یہ چیز minus ہو جائے گا یعنی کہ اگر ہم نے اس چیز کا answer نکالنا ہے تو ہم اس کا answer find کریں اور اس کا answer find کرنے کے بعد اس کو minus سے multiply کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا تو چلیے آئیے ہم start کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بھی دیکھیں اگر آپ اس کی بھی row two اور row three کو replace کریں تو یہ آئے گا minus sign a b c اور یہ آ جائے گا c a b اور یہ آ جائے گا b c a ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے پاس آ لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز اور یہ چیز same ہے question number eight اور یہ چیز same ہے لیکن کیا فرق ہے question number eight میں یہاں بھی minus ہے یہاں بھی minus اور یہاں بھی minus باقی چیز ہماری same ہے تو question number eight اور question number four جو ہے وہ circulant determinants پہ ہیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے solve کرنا ہے solve تو easily ہو جائیں گے ان کو expand کیا solve ہو گیا لیکن ہم نے ان کو factorized form میں لے کے آنا ہے تو اس کے لئے ہم اپنا working process جو ہے وہ start کرتے ہیں یہ ہم نے two by two کا circulant determinant لیا three by three کا circulant determinant اور four by four کا یہاں پہ ہم نے اس رو کو اس رو سے replace کیا تو یہ minus sign آگیا اور یہ replace ہو گیا اب ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس کے equal ہے یا ہم اس کو plus کر دیتے ہیں اور اس کو minus کر دیتے ہیں پھر بھی یہ same رہے گا یا اس طرح کہہ لیں دونوں طرف minus one سے multiply کی اسی طرح four by four میں ہم نے row two کو اور row four کو replace کیا تو یہ آگیا اور 7 minus آئیں یہاں پہ plus کر دیں یہاں پہ minus کیونکہ دونوں طرف ہم نے minus سے multiply کیا اب question number four یہ چیز ہے یہ والی چیز جو ہے وہ question number four ہے تو ہم اس چیز کو find کریں گے اور 7 minus سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا جو question number four ہے تو وہ solve ہو جائے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں omega square is equal to one رکھیں گے یہاں پہ تین elements کا use کیا تو یہاں پہ Пол mega cube is equal to one رکھیں گے یہاں سے 4 elements کا用یمไ分鐘 کا تو غیرnica 4 chtول اس میں 1 رکھیں گے اب یہاں پہiseopard 2 تو ہم کیا کریں گے 1 اور امیجا کا یعوز کریں گے یہاں ہمموجہ polic performing ہے تو ہم 1 مممموجہ امیگا سکیر کا یعوز کریں گے یہاں په یہاں پہ امیگا 4 ایک تو ہم 1 امیگا کب پہ ان چیزوں کا یعوز کریں گے بس یہ آپ ہم نے اومیگا کی values find کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اومیگا کی values find کرنے کے لیے تو اومیگا square minus 1 is equal to 0 تو یہ آئے گا اومیگا plus 1 اور اومیگا minus 1 is equal to 0 تو یہ اومیگا کی دو values آگئے minus 1 اور plus 1 ٹھیک ہے یہاں اس کو لیدہ 0 کے ایک ورڈ لکھا اس کو لیدہ تو یہ دو values آگئے اسی طرح جب ہم اس کو لے کے چلے اومیگا cube minus 1 is equal to 0 یہ چیز لے کے چلے تو یہاں پہ فارمولا لگے گا aq minus b cube کا تو a minus b a square plus b plus a b plus b کا square تو یہ آئے گا یہاں سے omega کی value 1 آگے اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو omega کی value کوئی دو نمبر دائیں گے تو quadratic formula دگایا تو minus b plus minus b کا square minus 4ac over 2 تو یہاں سے omega کی values آئیں minus 1 plus minus minus 3 square root over 2 10th class میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ یہ omega اور omega square کے equal ہوتا ہے لیکن omega تو ہم پہلے ہی use کر رہی ہیں تو ہم کیا کہیں گے اسے ایک omega 1 کہہ لیں گے اور ایک omega 2 plus والے کو omega 1 اور minus والے کو omega 2 تو یہاں پہ omega کی تین values آگئی ایک 1 ایک omega 1 اور ایک omega 2 اسی طرح جب ہم omega 4 کو لے کر چلے تو omega 4 minus 1 is equal to 0 تو یہ a square minus b کا square is equal to 0 تو a square minus b a minus b اور a plus b یہاں سے ہمارے پاس omega کی دو values آئیں گے omega plus 1 omega minus 1 is equal to 0 اور یہ آئے گی omega is equal to minus 1 اور plus 1 یہ دو values omega کی یہاں پہ آگئے اب اس چیز سے ہم values نکال لیں گے تو وہ نکلیں گے omega square is equal to omega square plus 1 is equal to 0 تو یہاں پہ ہم نے omega کی value نکال لیں کے لیے omega square minus اور minus 1 یہ کر دیا تو minus 1 کو ہم اس کا square root بھی لگا دیں گے اور square بھی لگا دیں گے اور minus 1 کا square root a8 کے equal ہوتا ہے یعنی کہ a8 کا square is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس omega plus a8 اور omega minus a8 is equal to 0 فارمولہ اوپن کیا a plus b ہے minus b کا تو یہاں سے omega کی values آگئے minus a8 اور plus a8 تو یہاں پہ omega کی 4 values آئیں minus 1 plus 1 minus a8 plus a8 جب ہم نے دو elements کا use کیا تو یہ circle اب ہم ایک element کا circulant determinant بنائیں تو circulant determinant ایک element کا یہ ہوگا جیسے اس کے لیے omega square 1 3 کے لیے omega cube is equal to 1 4 کے لیے omega 4 is equal to 1 تو اسی طرح a کے ایک element کے لیے omega is equal to 1 ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے omega کی دو values نکال لیں minus 1 plus 1 ٹھیک ہے یہ پہلے ہی ایک value نکلی ہویا اس کے دو elements تھے تو omega cube تین elements تھے omega cube is equal to 1 اور تین values آئیں اس کے چار elements تھے تو omega 4 is equal to 1 اور چار values آئیں چار values ایک minus 1 ایک plus 1 ایک minus yota ایک plus yota تو یہ ہم نے values کیوں نکال لیں تو اب ہم next question بجاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے solve کریں گے اور یہ چیز 1 omega اس میں 1 omega omega square اور 1 omega omega square omega cube یہ کیوں لکھا آپ کو یہ بھی آگے بتاتے ہیں تو چلیے آئیے ہم question number 4 start کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات جان لیں کہ جب ہم نے 2x2 کا matrix لے کے چلنا ہے یعنی کہ 2x2 کا تو a b b a تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 1 اور omega کو لے کے چلنا ہے اور omega square is equal to 1 کیا ہے جب ہم نے یہ چیز لے کے چلنا ہے تو ہم r1 کو r1 کو 1 سے multiply کریں گے plus omega کو r2 سے multiply کریں ٹھیک ہے جب ہم نے 3x3 کا circular determinant لے کے چلنا ہے b c a اور یہاں پہ c c a b 3x3 کا matrix لے کے چلنا ہے تو آپ کو بتایا کہ یہاں پہ 1 omega omega square ہے تو 1 کو r1 سے multiply کیا پلاس omega کو r2 سے پلاس omega square کو r3 سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم solve کریں گے تو یہ جو اس سارے کا answer آئے گا وہ r1 میں آئے گا ٹھیک ہے اب جب ہم 4x4 کا circular determinant لے کے چلیں تو یہ a b c d اور یہ آئے گا d a b c d a b c d a اور یہاں پہ آئے گا c d a b اور یہ آئے گا d a b c تو 4x4 کا جب لے کے چلیں گے تو r1 کو 1 سے r2 کو omega سے r3 کو omega square سے اور r4 کو omega cube سے multiply کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو solve کریں گے تو یہ question میں نے solve کر کے یہاں پہ رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے کہ یہ multiply کروایا اس طریقے سے آ گیا پھر ہم نے common لیا یہاں سے یعنی کہ omega common لیا اور اس طریقے سے ہم نے solve کر لیا اسی طرح ہم 3x3 کا بھی solve کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم 4x4 کا بھی solve کریں گے تو یہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دیا آپ کو کیسے solve کرنا ہے یہ آپ خود کریں گے اور یہ جو ہماری بک کا question ہے اس کو میں solve کروں گا تو چلیے آئیے ہم اس کو solve کرنا start کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا question number 4 ہے اور ہم نے اس کی row 2 اور row row 2 اور row 3 کو آپس میں replace کیا یہ question number 4 تھا ان دونوں کو آپس میں replace کیا تو minus sign آ گیا اور یہ چیز بن گئے یعنی کہ ہم اس کو solve کریں گے اور اس کو minus سے multiply کریں گے بعد میں تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا جو کہ question number 4 ہے تو آئیے ہم اس کو solve کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سے r1 کو اور omega سے r2 کو اور omega square سے r3 کو اور omega cube سے r4 کو multiply کریں گے اور سبھی کا answer r1 میں آئے گا تو یہ operation ہم نے perform کرنا ہے جب ہم یہ operation perform کریں گے تو یہاں پہ آئے گا a plus b omega plus c omega omega square plus d omega ٹھیک ہے d omega cube تو یہاں پہ نیچے کر لیتے ہیں یہاں پہ سو a plus b omega plus c omega square plus d omega cube اب b plus c omega plus d omega square plus a omega cube پھر c plus d omega plus a omega square plus b omega cube اب d plus a omega plus b omega square plus c omega cube ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے باقی چیزیں ویسے ہی b c d یہ آگیا c d a اور یہ d a b اور یہ آگیا a b c اب ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ a اکیلا ہے تو ہمیشہ یہ چیز پہلی جو چیز ہوگی یہ کام بنائے کرے گی تو یہ چیز بنانے کے لیے یہاں پہ a کیوب ہم نے کامل لینا ہے جب ہم کامل لیں گے تو یہاں پہ تو omega کی پاور زیڈو ہے یہاں پہ omega 1 تو ہم کامل لینے کے لیے کیا کریں گے تو یہاں پہ بھی omega کی کوئی ہائیسٹ پاور ہونی چاہیے تو آپ کو بتا گیا ہوں کہ omega 4 is equal 1 ہوگتا ہے 4 by 4 میں ٹھیک ہے تو omega 4 is equal 1 تو b بی کے ساتھ 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو بی کے ساتھ 1 بھی ہے تو اس 1 کی جگہ ہم omega 4 لکھ دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب c omega کے ساتھ بھی 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم 1 لکھ دیں گے c omega کے ساتھ 1 ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس 1 کی جگہ ہم omega 4 4 لکھ دیں گے اور 4 plus 1 5 یعنی کہ یہ omega 5 ہو گئے ٹھیک ہے اب دیکھیں d omega square ہے تو یہاں پہ اس کو solve کرتے ہیں d omega square کو لکھ سکتے ہیں 1 ملٹیپلائے by d omega square تو یہ 1 کی جگہ ہم omega کی 4 رکھی اور d omega square تو یہ ہمارے پاس d omega 6 ہو گئے تو 4 آجائے d تو اس کے ساتھ omega 5 آجائے گا اور یہ یہاں پہ square ہے تو یہ square ہی رہے گا کیونکہ a کو نہیں چھیر b ہے تو b کی یہاں سے omega square کامل لیں گے یہاں پہ k کو اکیلا کرنے کے لیے a کو omega کامل لیں گے تو یہاں پہ omega نہیں ہے باقی چیزیں ویسے تو ہم یہاں سے کیا نکال لیں گے اوپر سے a plus b omega plus c omega square plus d omega cube یہاں سے ہم نے a 7 omega cube باہر کامل نکال تو پیچھے بچا b omega plus 3 power 2 بار گئی باقی 2 power c omega square plus d omega cube plus a اس طرح یہاں سے ہم نے a 7 omega square کامل نکال پیچھے بچا c omega square plus d omega cube plus a plus b omega اس طرح last سے omega کامل نکال لیں گے تو پیچھے بچا omega cube d plus a plus b omega plus c omega square یہ چیزیں باقی بچ تو یہاں سے b c d یہ آگیا c اور یہ آگیا a b c ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو a plus b omega plus c omega square plus d omega cube یہ بھی a plus b omega plus c یعنی کہ یہ چیز اوپر سے رو وان سے کامل آرہی ہے پلس d omega cube تو یہ پیچھے ہمارے پاس matrix بچا یہاں 1 b c d یہاں آئے گی فرض کیا کہ وہ value k ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم اس کی جگہ k لکھیں گے اور یہ آئے گا a plus b omega plus c omega square plus d omega q اور یہ 7 k اب omega کی power 4 is equal to 1 تو یہاں سے omega 4 minus 1 is equal to 0 اور یہاں سے 4 values نکھالی تھی plus 1 minus 1 plus c 8 اور minus c 8 یہ دیکھیں ہم نے پیچھے اس کو solve بھی کیا تھا یہ دیکھیں minus 1 plus 1 minus c 8 plus c 8 تو یہ 4 values یہاں پہ omega کی جگہ put کریں سب سے پیش ہم نے 1 put کیا تو a plus omega کی جگہ 1 b آگیا plus omega کی جگہ 1 c آگیا اور d آگیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم minus 1 put کریں omega کی جگہ تو a minus 1 put کیا minus b آگیا minus 1 put کیا minus plus c آگیا square نے positive کر دیا اور یہ minus d آگیا اب ہم plus iota put کریں گے a plus b iota plus iota put کرنا تو iota cube ہم لکھ سکتے iota square iota تو یہ minus iota یہ minus equal ہوت تو یعنی k یہ آگیا minus d iota اب ہم minus iota put کریں گے تو a minus b iota اور minus iota put کیا تو یہ minus c اور یہ پہ iota cube minus iota cube آگیا minus iota cube to iota cube ki value minus iota nikali تو یہ plus iota ہو گیا plus d iota اور 7 k multiply ہو رہے تو k جو ہے is answer 1 آتا ہے جب آپ expand کریں گے تو ہمارے پاس کچھ values آئیں گی یعنی وہ factors کی فارم میں نہیں آئے گے لیکن اس طرح سے آئیں گے a 4 plus b 4 4 plus c power اس طرح سے a کا coefficient ہے 1 تو یہ پہ جب ہم multiply کریں تو یہ a 4 بنے گی اور اس کا coefficient بھی 1 ہے coefficient compare کرنے پہ k value 1 آئے گی تو یہاں پہ k value 1 ہے یہ value کیسے 1 ہے یہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 2 2 پہ coefficient compare کریں تو ہمارے پاس k value 1 آئی تو k value 1 نہیں آتی ہے تریکی سے k value 1 آئی تو پیچھے ہمارے پاس یہ answer آیا a plus b plus c plus d a minus b plus c minus d اور یہ آگیا a plus b a minus c minus d a اور یہ آگیا a minus b a c plus d a اور یہ ہمارے پاس آنصر آیا ہے circulant determinant 4 by 4 آیا circulant determinant 4 by 4 لیکن ہمیں آنصر آنصر ہم نے اس کا نکال لہا لیکن آنصر ہمیں اس کا چاہیے گا تھا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا آنصر آیا ہے اس کو ہم minus سے multiply کریں جب ہم نے minus کے اندر لکھ لیں آپ چاہیں تو minus کو اندر multiply کریں آپ چاہیں تو نہ کریں بک کے پیچھے آنصر دیکھ لیجئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کے question کی سمجھ آئی ہوگی تو اگر سمجھ آئی ہو تو ویڈیو اگر کوئی اور question ہو تو لازمی ہوتا آئیے گا question number 8 بعد میں کریں گے ویڈیو لیندھی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کیسے send بھی کرنی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نے گھہبان اب ایک منٹ یہ 3x3 matrix ہے تو اس میں r1 کو 1 سے omega 2 سے omega cube omega square کو r3 سے multiply کیا جو پہلی چیز بنے na a plus b omega plus c omega cube plus c omega square اس کو کامل لے لیں گی اور کامل لینے کے بعد اس کا باقی جو determinant بچے گا وہ answer باندھائے گا یعنی کہ اگر اس کو ڈریکٹ ہم solve کرنا چاہیں یہ دیکھیں نا اب ڈریکٹ solve کریں گے تو a plus b omega plus c omega square کامل آجائے گا اور باقی جو بھی determinant بچے گا اس کی جگہ کی آجائے گا تو اب یہ دیکھیں اس پہ ہم کیا ویلیوز omega کی جگہ پٹ کریں گے 1 omega 1 اور omega square یعنی کہ a plus b 1 put کیا b plus c پھر امی omega 1 put 3 by 3 کا آ بھی کیا کتنی جلدی سے یہ اتنا جو time لگایا 4 by 4 پہ صرف آپ کو question سمجھانے کے لئے لگایا باقی یہ ہمارا question جو آگے جتنے بھی questions 5 by 5 کا آجائے آپ اس کو کامل لے لینا اب یہ circulant determinant اس کا answer آیا اس چیز مل جائے گا لیکن جو ہمارا question number 8 ہے اس میں یہاں پہ minus ہے یہاں پہ minus یہاں پہ minus تو next ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو question چاہیے ہوا question number 4 امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اللہ حافظ اللہ نکھے بان